کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم چلیں بہت سے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ شریعت پر چلو خداوند قدوس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو تو جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم بھی چلیں یہ بہانہ بھی عجیب جاہلانہ ہے اگر ساری دنیا بھی شریعت کے خلاف چلنے لگے تب بھی کسی کے لیے شریعت کے خلاف ورزی جائز نہیں ہو جاتی ہر شخص ذاتی طور پر اپنے متعلق احکام کا خود مخاطب ہے کوئی دوسرا عمل کرے یا نہ کرے اور ہر آدمی پر اپنی ذاتی ذمہ داری پوری کرنا لازم ہے کیا میدان حشر میں یہ بہانہ کام دے سکتا ہے کہ دوسروں نے شریعت پر عمل نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا اگر دوسرے لوگ عظام میں جانے کے لیے تیار ہوں تو ان کی حرص کر کے اپنی جان کو عذاب میں چھوکنا کونسی سمجداری کی بات ہے یہ کہنا کہ سب عذاب بھکتیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بھکت لوں گا جہالت اور بیوخوفی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے اور جبکہ تم کفر کر چکے کھو تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آوے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو دوسرک کی آگ کی گرمی اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا یا تو علم نہیں ہے یا یقین نہیں وہاں کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے جس دوزخ کی آگ دنیا والی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے اس میں داخل ہونے کے بعد جو عذاب ہوگا دوسروں کو عذاب کی آگ میں جلتا دیکھ کر اس میں کوئی کبھی نہ ہوگی پھر دوسروں کی حرص کر کے دوزخ میں جانا اپنی جان پر ظلم نہیں تو کیا ہے جن دنیاوی کاموں میں نقصان اور ہلاکت اور بربادی ہو ان میں کوئی بھی حرص نہیں کرتا دنیا کے بارے میں بہت زیادہ مسئل مشہور ہے کہ لوگ کوئے میں گریں گے تو کیا تم بھی گروں گے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دکھ تکلیف اور ہلاکت اور بربادی میں حرص کرنا بےوقوفی ہے جب دنیا کے حقیر نقصان میں کسی کی حرص گوارہ نہیں تو آخرت کے سخت عذاب میں جانے کی حرص کونسی سمجھداری ہوئی دنیا میں ہزاروں بدماش گنڈے چور اور ڈاکو ہیں کچھہری میں جا کر دیکھو بیڑیاں پڑی ہوئی ملیں گے ان کو دیکھ کر کسی کو بھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں ایسا ہی ہو جاتا ٹی وی کے مریض پر کوئی رشک نہیں کرتا دل کے مریض سے کوئی حسد نہیں کرتا اندو کی جماعت میں کوئی شامل ہونے کو تیار نہیں دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی کتنی اہمیت ہے اور آخرت کے دردناک عذاب کی ذرا بھی پروا نہیں دوسرے بےعمل لوگوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار ہے اور گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں فاللہ یہدی